فادر ڈے کے حوالے سے کولم باپ سوچ کا چراغ کولم نگار راجہ کاشیف چنجوہ باپ کا مقام و مرتبہ خالق کائنات نے جدہ رکھا ہے باپ یا والد کی انگلی تھام کر بچہ چلنا سیکھتا ہے باپ روشنی دیتا ہے ان کی سوچ کے چراغوں سے بچے روشنی پاتے ہیں میرا ایک شیر ہے جو باپ کے کردار کو واضح کرتا ہے بات کیا کریں تیری رہبری کی ہم جنجوہ روشنی تیری سوچ کے چراغوں سے پاتے ہیں روشنی تیری سوچ کے چراغوں سے پاتے ہیں دنیا میں پہلا انسان جو کسی بچے کے لیے مثالی نمونہ یا رول موڈل کی صورت میں موجود ہوتا ہے وہ باپ ہے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کسی قابل ہو جائے مشرق کی ماں اور مغرب کی ماں میں فرق ممکن ہے لیکن باپ مشرق کا ہو یا مغرب کا یکسان سوچ کا حامل ہوتا ہے بلکہ دنیا بھر کے باپ ایک کردار کے حامل ہوتے ہیں باپ جو کہیں مزدور ہے کہیں افسر ہے کہیں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے کہیں دن بھر اپنے افسروں کی جھڑکیاں سن رہا ہے کہیں دو یا اس سے زیادہ ملازمتیں کر رہا ہے کہیں پارٹ ٹائم ملازم ہے تو کہیں فل ٹائم ملازم ہے باپ جو صبح صویرے جاکتا ہے باپ جو آدھی رات کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے باپ جو صرف اتوار یا چھٹی کے دن بچوں سے مل پاتا ہے باپ جس کی تمام توانائیاں رسک کمانے پر سرو ہوتی ہیں باپ جو بھوکا رہ کر بچوں کا پیٹ بھرتا ہے باپ جس نے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہوتے ہیں باپ جس نے بچوں کی تعلیم مکمل کروانی ہے باپ جس کی اپنی زندگی نہیں ہے باپ بننے کے بعد کوئی بھی مرد صرف باپ ہوتا ہے ورنہ خاندان بکھر جاتا ہے باپ جو اپنے لیے صرف فرائز کا انتخاب کرتا ہے باپ جو اپنے حقوق سے خود دست بردار ہو جاتا ہے باپ جو بچوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی خوشیاں اپنا وقت اپنی زندگی سب قربان کر دیتا ہے باپ کو خوشیاں کب ملتی ہیں جب بچے پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتے ہیں لڑکے تعلیم مکمل کر کر برسرے روزگار ہو جاتے ہیں لڑکیاں تعلیم و تربیت پا کر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں یہ لمحات ایک باپ کی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں جب اولاد اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے باپ ان لمحات میں خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں پھر باپ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کردار یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر قدم پر اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی سوچ کے چراغ اولاد کی زندگیوں کو منور کرتے ہیں مرد کی تمام عظمتیں اس کے خاندان سے جڑی ہیں میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے میرے والد تیرا شکریہ وہ میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں باپ اولاد کو قابل بناتا ہے اس کے بعد اولاد جب قابل ہو جاتی ہے تو اس کے کیا احساسات و جذبات ہوتے ہیں اس نظم میں ان کی ترجمانی ہے اس سے باپ کا کردار مزید واضح ہو جائے گا نظم میرے والد تیرا شکریہ جو زندگی کا انعام ہے جو زندگی کا انعام ہے سب تیرا ہی مقام ہے جو زندگی کا انعام ہے سب تیرا ہی مقام ہے ہر سوچ ہر سوچ تیری سوچ ہے ہر رہ تیری رہ ہے میں بھٹک جاتا میں بھٹک جاتا رہ کیا پاتا تیری سوچ تیری سوچ تیری سوچ تیری سوچ میری ہر ایک خطا بھول کر میرے عقیدتوں کے آنسو قبول کر میری ہر ایک خطا بھول کر مجھے اپنے گلے سے لگا مجھے اپنے گلے سے لگا میری منزلوں کا پتہ بتا مجھے اپنے گلے سے لگا میری منزلوں کا پتہ بتا میرا ذہن میرا ذہن تیری سوچ سے منور رہے میرا ذہن تیری سوچ سے منور رہے ہر رستہ منزلوں کی اور بہے گرچے الفاظ نہیں کوئی آغاز نہیں پھر بھی میرے والد تیرا شکریہ پھر بھی میرے والد تیرا شکریہ تُو نے سوچا یہی تُو نے چاہا یہی تُو نے سوچا یہی تُو نے چاہا یہی جنجوہ جہاں جہاں جائے جنجوہ جہاں جہاں جائے راحتوں کے سامان پائے جنجوہ جہاں جہاں جائے راحتوں کے سامان پائے